بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام احساس برعظم امریکہ میری لینڈ سے سب جرہیں عزبائی اور کی طرح سے میں سائے میں کھڑا ہوں اور صبح سے میرا سیل فون بھی خرابتا پتہ نہیں ابھی بھی آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کمنٹ کریں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے توبہ کاشب بھی آ گئی ہے اور کل میں احمد موسیٰ کی والدہ سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتی ہو کر بھی مفت ہو جانا یہ درویشی ہے یہ بات میرے لئے نہیں ہے آ رہی ہے صبحان اللہ صبح سے تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس کو احمد موسیٰ کی امی کو یہ کہا کہ قیمتی ہو کر قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے تو آپ تو ویسے ہی درویش لگتے ہیں مجھے نا تو میں نے بولا نہیں نہیں یہ میں آپ کو اپنی نینے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایبیلیٹی نہیں دی اتنی قابلیت نہیں کوشش ضرور کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ والد محترم تھے والد کتنی قیمتی تھے کہ دیکھو نو تقسیم نہیں ہوگا نو کبھی تقسیم نہیں ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھو نو تقسیم نہیں ہے نو کا حاصل بھی نو ہے تو اب جیسے نو اکم نو نو دونی اٹھارہ اٹھارہ اور ایک نو اس کا اگر پورا کلکولیشن کریں گے تو نو تقسیم نہیں ہے میں نے کہا انہوں نے ہمیں بھائی دیئے نو جو تقسیم نہیں ہوں گے یہ کتنا بڑا عزاز ہے آج کل کے دور میں بھائی بھائی تقسیم ہوئے ہیں گھروں میں دیواریں کھج گئی ہیں اور میں نے کہا یہ وہ بات میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ قیمتی ہو کے مفت ہو جانا یہ درویشی ہے والد صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن دیکھو وہ کیسی کہاوت ہے کہ یار میں چلا جاؤں گا میں مر جاؤں گا لیکن اپنے بچوں میں ملاد کی لگن چھوڑ جاؤں گا میں نے کہا وہ گئے ملاد کی لگن چھوڑ گا میں نے کہا ہر محفل ہے جو ہے وہ ملاد شریف ہے ہمارے گر کا ہر پگرام جو ہے وہ ملاد ہے کیونکہ والد صاحب ملاد کی لگن چھوڑ گا تو میں نے کہا مظفر بھائی اور زفر بھائی یہ لوگ کوئی چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں مطلب جو ہے نوکریاں بھی کر رہے تھے اور پڑھائی بھی کر رہے تھے اور انہوں نے والد صاحب سے بولا کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے والد صاحب کو بولا کیونکہ میری بھی بیٹے ہیں میرا بڑا بیٹا پچیس سال کا ہے میں نے اس کو سات سال بٹھال کے کھلا دیا کہ تم پڑھ لو پڑھ لو پڑھ کے تو خیر نہیں دے گا کوئی بھی بندہ یہ میں بتا دوں یہ خوش فہمی ہے حامید رضا 18 کا ہو گیا تو میں بڑے والی کی مار کھایا ہوا تھا میں نے اس کو فری ہنڈ دے کے دیکھ لیا تو حامید رضا کو میں نے فوراں سٹور میں لگا دیا کہ میں نے کہا بھئی یہ بڑا مہنگا بتیا ہے اس کی خواہشیں بھی ہیں ابھی اس کی مرسیٹیز جو ہے وہ لگ گئی ہے تو میں نے مولا چلو میرا دوست ہے میں ہونے پونے میں بنوا دوں گا تو بھائی صاحب کا بھی میرا مرسیٹیز پتہ ہے کتنی کی ہے میں نے کہا کیوں بھائی کتنی کی ہے جب وہ نکلی تھی تو پچھتر ہرار ڈالر کی تھی تو میں نے کہا کیا کروں بھائی تو کہنے لگے کہ آپ اس کو جو ہے نا کسی مرسیٹیز کے سپیسلیس کو دکھائیے گا جو اس کا ماہر ہو اگر آپ نے میری گاڑی کو کچھ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ سے بلکل نئی گاڑی لے لوں گا اور فلاں ہو گیا تو اب یہ بات امریکہ میں پلنے والے بچوں میں کس طرح سے ہم رائز کر سکتے ہیں کہ قیمتی ہو کے مفت ہو جانا درویشی ہے اب یہاں پہ مطلب کہانی شروع ہوتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے ہو سکتا آپ کے لیے نئے ہو اور میں اپنے بچوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے کہا چودہ پندرہ سولہ سال کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپا آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے والے صاحب نے بولا کہ نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے والے صاحب نے کافی عمر تک کام کیا اور بزنیس بھی زیادہ اور ہول سیل پرچون کی دکانی تھی اور والے صاحب جو بھی پیسہ بناتے تھے جو بھی کماتے تھے تو بچوں نے منع کر دیا تھا کہ گھر میں آپ نے انہیں خرج کرنے تو وہ صدقہ جاری ہے لوگوں کیلئے کرتے تھے گیارویں کی نیاز سترویں کی نیاز اکیسویں کی نیاز لنگر اور لوگوں کو دینا جو بھی ان کی انکم تھی بچے پیدا ہوتے رہے اور رانی باجی رائلہ باجی مدفر بھائی اور کیا کرتے ہیں انور بھائی اور فرہ اور صفدر زلفزقار غزنفر سلمان علی الحمدللہ عزر علی اور یہ کاروان چلتا رہا چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا تو میں نے یہ بولا کہ یار میں آپ گباب ہونا چاہتا ہوں میں اپنے والد صاحب کی مطلب جو ہے وہ جو کنڈیشن تھی کہ قیمتی ہو کے مفت ہو جانا درویشی ہے مطلب میں کمانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے کمانا چاہتا ہوں میں نے سوشل میڈیا پر عادت سے زیادہ تو اپنے آپ کو وفت کر دیا اور لوگوں کو مطلب میٹھے بول بولنا لوگوں کو جوڑنا سلح رحمی اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے رشتے سارے معاملات میں نے کہا زندگی گزر گئی اب میں لوگوں کے لیے کمانا چاہتا ہوں تم لوگ کے لیے کمانا نہیں چاہتا کہ آئے دن کی تم لوگ کی بلییاں کبھی دو ہزار ڈالر کبھی پندرہ سو ڈالر کبھی ساس سو ڈالر کبھی پانس سو ڈالر کبھی بیز ڈالر اور روزانہ کے ایویری ڈی تم لوگ نہ بریانی کھاتے ہو نہ پورما کھاتے ہو نہ دال کھاتے ہو نہ سبزی کھاتے ہو کسی کا کوئی جدول نہیں ہے والدہ نے اچھے سے کھانے بنا رہے ہیں وہ کالے گورے تو کھا رہے ہیں وہ بناتی بھی تنکے ہیں میں باتتا بھی تنکے ہوں تو میں نے بولا بھائی تم لوگ اپنا ٹائم مناؤ اور اپنے کھانے پینے سے ایک گھنٹے پہلے ہمیں بتاؤ بھائی پہلے بات یہ ہے کہ تم سر پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہو پتہ نہیں کہاں غائب رہت ہو اس اگرم آکے آپے سے باہر ہو جاتے ہو اس سب کی سیٹنگ کرو اور ہمیں مطلب جو ہے فری ہنڈ ہو تو آج الحمدللہ بڑے والے کو بھی کام پہ کھڑا کر دیں میں نے کہا تم نے پڑھ لیا اور ہم نے تمہیں پڑھا لیا اب جاؤ بیٹا کام کرو اور وہ آج کام پہ لگ گئے تھے اللہ کرے کہ میری بات ان کے دل میں اتر جائے میں نے ان کو ساری سٹوریاں سناتے رہتا ہوں میں نے کہا بیٹا دیکھو میں امریکہ تم کتنے انٹرویو دینے کے لیے جبکہ تم یہاں تمہیں زمانہ ہو گیا تمہاری زمانیں انگریزی ہیں تم مجھ سے مشورے لے رہا ہو مجھ سے ایڈوائز لے رہا ہو مجھے امریکہ آئے وے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہو گئے تھے اور ایسے بڑے سٹور جو فورڈ لائن جو بارہ سو جس کے سٹور ہیں یہودی مطلب میرا سٹور مینیجر تھا میں نے اس کو انٹرویو دیا تھا اور میں نے بولا بتاؤ نہ میری انگلیش اچھی تھی نہ میری اردو اچھی تھی اور میں بس جس گھرانے سے میرا تعلق تھا تو میرے گھرانے کے اندر کانفیڈنس جو تھا وہ ڈیولپ تھا ہم لوگوں کو تربیت دی تھی ہمارے والد نے بولا تھا ملیر میں رہتے تھے سودہ بات میں رہتے تھے ہم لوگ کہ جس سے خطرہ ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو بات بات تو بعد میں ہوگی پہلے اس کے ہاتھ پہ ترونے کی کوشش کر لو تو ایک یہ ہے کہ اس کی جتنے بھی گنڈے ہوں گے وہ بھی ڈر جائیں گے اور یہی ملتہ گیوین ٹیک ہے ملتہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن والی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے تو میں نے کہا وہ بات ہمارے دل میں تھی ہمارے اندر تھی تو ہم نے راچ کیا مطلب لوگوں کو ہمیں ضرورت نہیں پڑی کسی کلیشن کاف کی یا سیون ایم ایم کی یا کسی گرنیٹ کی یا کسی گاڑو کی میں نے کہا ہمیں دیکھ کے ویسے ہی پبلک جو ہے سلوٹ کرتی تھی شیرہ جا رہے ہیں ستر بھائی جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ دیکھو پھر یہودی کو جب انٹرویوی دیا اس زمانے میں جب نو ڈالر کا ریٹ تھا ریٹی نو ساڑھے آٹھ نو ڈالر ریٹ تھا کیشئر کا سیون ڈالر تھا میں نے کہا اس نے مجھے بولا کہ میں تو میں آئی نہیں کر سکتا جگہ نہیں ہے اچھا میں نے بولا میں آئی رہوں گا یہ تر جو ہے وہ جو ہے نا کوئن ہے میں پیاسا ہوں تو اب کوئن تو پیاسے کے پاس نہیں آئے گا میں نے کہا میں اس کو پاکستانی ہوں اور میں جو ہونا روزانہ جاؤں گا ایک دو دن بیچ کر کے تو میں نے سٹور جانا سنو کر دیا تو میں نے اسٹور dirig کیا نہیں ہمارے پاس اور اس طرح کر کے اس کو بلوا لیا اور اسٹور منیجر آیا اس نے مجھے دیکھا تم پھر آگئے تو بہرحال پھر وہ مجھے لے گیا اپنے روم کے اندر اپلیکیشن میں نے ڈالی بھی تھی اب وہاں پہ جوب گالک شروع ہو رہا ہے بات شروع ہو رہی ہے اور یہ بات میں آپ لوگ کے لیے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی سے کم تن نہ سمجھیں ہمیشہ یہ جانے کہ اللہ عزواجل جو ہے وہ سوئی جو ہوتی ہے اس کا چھیت کتنا معمولی ہوتا ہے دیکھو یہ اگر بات آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو آپ بڑے سے بڑے مطلب جو ہے نا طوفان سے لڑ جائیں گے آپ پھس سکتے ہیں آپ بیٹے بیٹے جو ہے نا کسی بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یار اللہ عزواجل کی پاور ایسی ہے وہ پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے نکال دیں اور ایک معمولی سا کنکر میں پانی میں پھیکوں وہ ڈوب جائے اور سمندر پر کھڑا ہوا ہے بہت ضروری میں نے کال کاٹ دی ہے حامید رضا کی کال آ رہی ہے تو بہرحال میں مختصر شاٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں نے بہرحال اس کو فارغ کر دیا کیونہ بات بڑی اہم ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تجھے نو ڈالر میں مطلب ہائر کروں گا اور میں نے کہا نو ڈالر میں ہائر کرے گا اتنے بڑے پروفیشنل کو جو مطلب جو اچھا اس کو نہیں بتا کہ میں امریکہ میں نیا ہوں یا اندر جا کے اس نے بھی میرا ریکارڈ نہیں چیک کیا میں نے کہا اتنے بڑے پروفیشنل کو جو کہ آر راؤنڈر ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ایکس وائی زی کچھ بھی نہیں پتا صرف میں نے وزٹ کی ہے اور سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے سارا سسٹم چلنا ہے اور یہ بڑا حلوہ ہے ساری چیزیں ہیں اور وہ جو بھی سوال کرتا اس میں میں اس کو یہ بولتا کہ میں تو ایکسپرٹ ہوں اور فلا ہوں ڈمکانہ ہوں اچھا یہ ساری چیزیں وہ میں یہ سن رہا بڑے گھوڑ سے اور میرے دل کے اندر مطلب جو ہوتی جو ہمارے جو بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لینا وہ پڑھ لینا یہ والا ورد کر لینا سورہ یاسین پڑھ لینا فجر میں یہ پڑھ لینا سنتوں میں یہ پڑھ لینا یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب جو ہے نا یہ سارا کام شروع کرنے سے ہم روزانہ یہ کر رہے تھے عمل تو یہ بات بھی اپنے ذہن پر رکھیں کہ بغیر وضو کے پاتے بھی نہیں پہنچ جائیے گا بلکل پاک صاحب اور بلکل اللہ زوجل کے نام سے بسم اللہ کر کے مطلب جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں تو پھر جا کے مطلب جو ہے نا کوئی غیبی مدد ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ ہوتی ہے یہ میں پہلی بتا دوں تو مجھے کہنے کہ ہم نو ڈالر مائنے کا نہیں یار نو ڈالر کہنے بھائی نائنٹی ڈیس تو دیکھیں گے میں نے کہا میں مسلمان ہوں میرا ریلیجن اسلام ہے مجھے توڑی پتا ہے کہ میں ابھی اگلے منٹ پر زندہ بھی ہوں گا نہیں ہوں گا تو میں یہ تم سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم مجھے نوے دن بعد مجھے پیسے دوگے میں نے کہا مجھے تم بارہ ڈالر میں ہائر کرو بھلے اس کے بعد تم پیسے بڑھاؤ نہ بڑھاؤ نائنٹی ڈیس اور ہنڈرڈ لے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں نوکری نہیں چھوڑوں گا نہ میں کال آؤٹ کروں گا اور نہ میں کوئی سک ہوں گا کیونکہ میں ملیر سے ہوں کراچی سے ہوں اور میں پاکستانی ہوں ہم لوگ جو مسالے کھاتے ہیں اس میں مطلب بیماریاں نہیں ہوتی تو بڑا اس کو تجزز ہوا کہ سالی یہ کونسی سپائی سکھا رہے کہ یہ بیمار نہیں ہوں گے میں نے کہا مطلب میں کھانے بھی پروائیڈ کروں گا بارہ ڈالر اس نے مجھے بارہ ڈالر کے اندر وہ کہنے لگا ہم تمہیں پارٹ ٹائم رکھیں گے میں نے کہا پارٹ ٹائم وائٹ ٹائم نہیں چاہیے فول ٹائم چاہیے میں بلیو نہیں کرتا سیکنڈ جوب اور تھرڈ جوب یہاں پہ لوگ دو دو تین تین نوکریاں کرتے ہیں میں نے کہا میں بلیو نہیں کرتا کہ دو نوکریاں ہوتی میں ایک ہی نوکری میں بلیو کرتا ہوں میں اپنی شوشل لائف کو زیادہ دیتا ہوں اور یہ فوڈ لائن جو ہوگا یہ میرا گھر ہوگا میں اس کو اپنا گھر سمجھوں گا اس نے مجھے ہائر کر کے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا اچھا جب وہ میں اندر گیا تو مجھے جو وہاں کا مینیجر تھا اس نے مجھے سولہ گھنٹے دی دی میں نے کہا بابا جی چوبیس گھنٹے دو ویٹ کرو سولہ گھنٹے لو اور کام شروع کر دو اس نے مجھے سولہ گھنٹے کا سکویجل دے کہ سائنڈ میں نیکس دے جب آیا چوبیس گھنٹے جیسی پورے ہو گئے میں نے کہا ابھی بولوں گا مجھے گھنٹے دے جیسی پورے ہو گئے اور یہ سارا سسٹم جو ہے خراب ہو جائے اس کو اے چار تک جانے دو مطلب اوپر تک جانے دو پہلے نا کیس کو فائل کو تو نیچس جو اسٹور مینیجر کی بھی چھوٹی تھی اب مینیجر یہاں موجود تھا میں نے کہا باسمان یہ فول ٹائم آور جو ہے میریلینڈ وہ کتنے ہیں اور فول ٹائم تو فورٹی آور ہوتا ہے میریلینڈ جو ہے وہ تھارٹی ٹو ہے اتنی تو ہمیں ناولیج تھی تو میں نے کہا بھائی تم فول ٹائم تھوڑی ہو فول ٹائم تو ہائر ہی نہیں ہو سکتا یہ تو رول ہی نہیں ہے فوڈ لائن کا میں نے کہا کیوں کہہ نے کہا فول ٹائم میں ہوں فول ٹائم پیڑ ہے مطلب یہاں آلیڈی ایک فول ٹائم ہے دو پارٹ ٹائم میں تو تم کیسے فول ٹائم ہو جائے میں نے کہا میں فول ٹائم ہائر ہوا ہوں جا میرا اسٹیٹس چیک کر لے پھر وہ گیا پھر وہ بتیس گھنٹے کا اس کو جل بنا کے لائے اور تاجب کر رہا اور حیران ہو رہا باقی باتیں بعد میں ہوں گے آمید ازہ کو واپس فوڈ لائن جا رہا اور دروازے پہ کڑا ہوئے چریہ دعاوں میں یاد رکھیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو یوٹیو چینل سے اٹھا کے لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کیجئے گا اور چینل کو آپ سبکرائب کریں یا نہ کریں ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں وہ سبکرائب کروا رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بس ٹائم نہیں ہے ٹائم شاٹ ہے آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر سکا ہو سکتا آپ کی زندگی میں کام آئے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سلو علی الحبیب صلی اللہ اچھا نو دس کا روزہ لازمی رکھنا ہے نیت کر لیں نو دس کا انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھیں گے اور ضرور رکھیں گے گاڑی سلو علی الحبیب انشاءاللہ تعوبہ کاشم نے انشاءاللہ اس کا مطلب میری آواز آ رہی ہے کیا ہے کیا ہے کچھ ایسا کر دی میں دیکھر دیگھار آنکھوں میں ہمیں جانا باکہ کچھ ایسا کر دیگھار آنکھوں میں مسئولی بایترہ اچھے رہے ہیں اس کا کیا سکرہ کسکو کسکو میکس جان کچھ بہترہ اچھے گیا میں ہاتھ دیگل ہے جلگہ رہا آپ نے نے کہا کہ مجھے گئے مجھے گئے یہ مردم شماری ہو رہی ہے یہاں پر ووٹنگ وغیرہ کے لئے کہ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں سارے معاملات اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم اللہ ورکاتو گاڑی میں نے دروالیے پہ کھڑی کر دی کچھ ایسا کر دی میرے گر نے لک کر دی ایک میں ویڈیو حتم کر بھی آپ سے بات کرتا ہوں غصہ تھنڈا رکھا کرو کچھ ایسا کر دی میرے گر مرد دنگار آنکھوں میں ہمیشہ نہ شرہ روح ملک اللہ ورکاتو سلام علیکم اللہ ورکاتو کچھ سلام علیکم اللہ ورکاتو بابا اور ملک اللہ ورکاتو بابا بابا میں prossوں میں کام کنا کنا یہ یہاں میڈیا سا لیکن شایم شایم با با بابا بابا آپ جو واپس میں وہ حاصلنا یہ پھر بابا کی سب بہد بابا آپ کو گوائے سےalystہا مجھے اپنی اور ساڑھی دونیا مجھے اپنی اور ساڑھا ہوگا دنو ملکے بولا دنو ملکے بولا دنو ملکے بولا ایک ساتھ میں اس اتنا سے نہیں جاؤں گا میں بہت تھکا ہوگا پہلے دنو ملا کے بول گا اگر مزید موسیقی ایم موسیقی موسیقی ایم موسیقی پدار restaurant موسیقی بیٹی بابا 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 وہ خوا یہ دقل ہے یہ ہے مکڑی کا جالاkeyہ یہ بھی صاف بنا ضروری ہوتا ہے رہت و رہت جالا بنا دیا آواز آریہ جائے آواز نہیں آریہی میرے اینا کو Facinin آواز نہیں آ رہی ہے پرام ختم کرے آواز نہیں آ رہی ہے توبہ آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے مہاش اللہ اب یہ تو پرانا کمنٹ ہے اللہ اکبر آواز بھی آ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے توبی بھی آ گیا توبی بیتے ہلو ہائی دون ہاوئی یو ای لاب یو ای لاب یو ای لاب یو ای لاب یو اب یہ کام دیکھے گئی ہوئی ہے بیگم صاحبہ نا یہاں پہ کیج لگے گا یہ لوگاں دا رکھ گئے باقی یہ دکھا رہا ہوں میں آپ لوگ کو یہ جب بھی پاکستان جائیں تو یہ چیزیں ضرور لے کر آئیں ویسے تو ایمیزون پہ بھی مل جاتی ہیں لیکن خود سے اگر جائیں تو یہ چیزیں ضرور لائے کریں خیر و برکت کے لیے ہماری ہیں تو خیرد بہت پرانے ہی نقش جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نقش نوری یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ حفید اللہ حبر اس بات کو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ اسکرین پھر شیئر کی جارہی ہے اسکرین شارٹ لے لیں اور اس کو روزانہ صبح کے وقت ضرور اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا یہ میں نے مدینہ سے لیا تھا دیکھو قلول اللہ آج ہر طرح سوشروع ہو رہی ہے ہر طرح یہ انہوں نے دیا تھا اجاز بھائی نے دیکھ رہے ہیں علی بنا ایمان نباہو بھلے آپ مدینہ میں کیوں نہ دفن ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موہ مبارک ہو چاہے ہیں یہ اس کے ساتھ جو گلاب رکھے آتے ہیں جو وہ ہیں الحمدللہ بھلے آپ مدینہ سے ملتے ہیں یہ دو دو ریال میں مدینہ سے ملتے ہیں بھلے آپ مدینہ سے ملتے ہیں اور یہ بڑے زبدس اُبھرے ہوئے بنے میں ہیں اور بڑا بہتین بڑا خوش ان کے فریم ہونے چاہیں گے لیکن ہمارے پر فریم ابھی ٹائم نہیں ہے فریم کا وہ کرونا چل گیا باقی مولی یہاں بیٹھی ہوئے ہیں مولی یہ سلطان کا دانہ کھا رہی ہے اتنی بڑی عورت جو ہے مولی اللہ 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 مولی اللہ اللہ ہائی شویوویں مولی شویوویں 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 ابھی کانے میں مست ہوئی سلطان کا دانا کھا رہے سلطان کھایا ہے یہ پودینہ ہے جو کہ پانی نہ ڈالنے کے ویسے ایک دن پانی نہ ڈالو ایسا ہو جاتا ہے باقی جو پھول آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں تیار ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پر یہاں کام جاری ہو ساری ہے لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوہ زندہ آباد زندہ آباد احمد بوسا کی آوازیں آرہی ہیں مولی 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 شو گھرہی جنگز دکھا رہی ہیں آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام احباد اللہ عطب اللہ عطب اللہ حکمہ آپ نے زنگر برگر فرہ بپو نے دیا تو وہ لے کے جاؤ گا یا کھا کے جاؤ گا یوں زنگر برگر چکن میں سلطان کندر ہے سلطان مزد نہیں آرہا یہ رہا یہ سلطان ہے بیتے 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 اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی کے کام آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیتے